محکمہ سوشل ویلفیر اینڈ بیت المال پنجاب کے زیر احتمام چلڈرن لائبریری میں سپیشل بچوں کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی اشیاں کی نمائش کا عائی نقاط کیا گیا سیکرٹری سوشل ویلفیر حارون رفیق نے تقریب میں بطور مہمان اخصوصی شرکت کی تقریب میں مختلف تعلیمی داروں کے سپیشل اور سینکرو طلباء طالبات نے بھرپور شرکت کی سپیشل بچوں کی جانب سے بنائی گئی اشیاں بھی نمائش میں پیش کی گئی تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید اور ناطر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا پھر بچوں کی جانب سے معزیز مہمانوں کو خوش آمدید کہا گیا بچوں نے ملی نگموں پر خوبصورت پرفارمز سے سب کو حیرت میں ڈال دیا اس موقع پر بچوں نے تقریب میں ٹیبلو اور ٹرامے بھی پیش کیے ڈی جی سوشل ویلفیر پنجاب وحی دکتر انساری نے سپیشل بچوں کی منائی ہوئی اشیاں بھی دیکھی اور بچوں کے ٹیلنٹ کو بھی سراہا اس موقع پر سیکٹری اور ڈی جی سوشل ویلفیر پنجاب کا کہنا تھا کہ یہ بچے ہمارے ملقاق قیمتی احساس ہیں اور ان کی حوصلہ افضائی کرنا ریاست اور معاشرے کی ذمہ داری ہے اگر ان کے لئے اس طرح کی تقریبات کا اتمام کیا جائے تو یہ سپیشل بچے ملک پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں لہٰذا محکمہ سوشل ویلفیر کی جانب سے اس طرح کی تقریبات کا انعقاد بقائدگی سے کیا جائے گا یہ جو پروگرام ہے ہمارے سپیشل بچوں نے یہاں آج چلڑن لائبری کامپلسکس میں منقعت کیا ہے اور میں اس کو وزٹ کر کے مجھے یہ فیلنگ ہوا ہے کہ یہ بچے کسی عام بچوں سے کم نہیں ہیں اور ایسے پروگرامز ضرور ہونے چاہیے بکاوز یہ بچوں کے لئے ان کا موریل بوسٹ کرتے ہیں انکاریج ہوتے ہیں اور یہ بھی ہمارے جیسے مین سٹریم بچے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ نمائش جو ہے یہ تقریبا ہر چھے ماہ کے بعد کم از کم ہونی چاہیے تاکہ جو نئے جو انسٹوشن ہے جو انسٹوشن مختلف انسٹوشن جو کام کر رہے ہیں ان کا پتہ چلے کہ وہ کیا کیا کام کروا رہے ہیں تاکہ ہم لوگ بھی جو دوگ دوسرے انسٹوشن والے ہیں وہ بھی وہ کام کروائیں نمائش میں لاہور کے تمام اداروں کی جانب سے سینکرو طلبہ و طالبہ سمیت اساتذار نے کسیر تعداد میں شرکت کی سپیشل بچوں کی اس طرح کی ایکسبیشن کے انعقاد سے سپیشل بچوں کی چھوپیوی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جا سکتا ہے کیمرامین مہران علی کے ساتھ عید محمد سٹار ایشیا نیوز بول میرے لاہور